سو بھائیو کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے فیٹ ہوں گے اور آج کی اس ویڈیو میں گائز میں جانے لگا ہوں جم آپ سب کو پتا ہے کہ ہر بندے کی کچھ جو ہے مجبوریاں تھی کچھ اس کی پرسنل ایشوز تھے جس کی وجہ سے جو ہے سب لوگ مطلب کہ آپ کو پتا ہے کووڈ نائنٹین کے وجہ سے بہت سارے مسائل پیش ہے سب کو اور بہت سارے لوگوں نے جم چھوڑ دی اور سیم سیچویشن بھی اسی طرح ہمارے ساتھ بھی کچھ بنی ہے تو تقریبا تقریبا میں کرنے لگا ہوں خود کی بارڈی کی ٹرانسفرمیشن میری بارڈی کی ٹرانسفرمیشن یہ نہیں ہوگی کہ میرے ڈالے اتنے بڑے بڑے ہو جائیں گے یا مطلب کہ میرے ایبز ہو جائیں گے مطلب یہ کہ جیسے ہم ہوتے نا کہ ٹرانسفرمیشن سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم ہیلڈی لائف مطلب سپینڈ کرتے ہیں نا ویسے ویسی ٹرانسفرمیشن ہوگی مطلب کہ ہم اگر کوئی کپڑے پہنے گے ہمیں اچھے لگیں گے یا ہم کوئی شرٹ پہنے گے ہمیں اچھے لگیں گے باقی یہ نہیں ہے کہ میرا گول نہیں ہے کہ میں باڈی بیلڈنگ کی طرف جاؤں یا میں جو ہے ایک بڑا ایتھلیٹ بن جاؤں وہ ایک علیدہ گول ہیں آپ کے اور یہ والے جو گول ہیں یہ میرے ایک علیدہ گول ہیں کیونکہ ابھی جو آپ کی عمر ہے یا میری عمر ہے یہ ابھی سٹوڈنٹ لائف ہے ہماری تو اس میں اگر ہم جم کو زیادہ فوکس کریں گے یا ہم مطلب ورک آؤٹ پر زیادہ فوکس کریں گے تو ہم اپنی سٹڈی سے جو ہے دور ہٹ جائیں گے تو تھوڑا تھوڑا ورک آؤٹ کرتے رہیں جتنا بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے گھنٹہ پہنٹالیس منٹ یا آپ مطلب آپ کے پاس اگر زیادہ ٹائم ہے آپ ڈھیڑ گھنٹہ ورک آؤٹ کر لیں لیکن اس میں یہ ہوگا کہ پھر ڈائٹ آپ کی آ جاتی ہے اس کو منیج کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور خاص کر ہوسٹل لائف میں اور تقریبا آج میں جاؤں گا جم اور آپ کے ساتھ ورک آؤٹ ویڈیوز شیئر کروں گا جس میں میں آج بائسیپس مسل کو ٹرینڈ کروں گا اور شالڈر مسل کو ٹرینڈ کروں گا کیونکہ میرے صرف دو ہی مسل فیوریٹ ہیں ایک شالڈرز اور بائسیپس اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کو ٹرینڈ بہت زیادہ کرتا ہوں میں مطبع یہ ہے کہ اگر میں جم میں جاتا ہوں تو سب سے پہلے مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے شالڈرز اچھے ٹرینڈ کرنا چاہے ہیں کیونکہ اگر آپ کے شالڈرز اچھے ہوں گے تو بہت ہی مطبع آپ اچھے دیکھیں گے اور آپ کی جو ہے کیا بولتے ہیں پرسنیلیٹی وہ آپ کی اچھی دیکھیں گے اگر آپ کے شالڈرز اچھے ہوں گے دیکھیں اگر آپ کو کوئی بھی سوٹ پہنتے ہیں یا کوئی شار پہنتے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو آپ کے بڑے مسئل ہے لائک آپ کی چیسٹ ہوگی ہے شولڈرز بائی سب تو ایسے بھی چھوٹا مسئل ہے ہمارا لیکن شولڈرز جو ہے پر چیسٹ مسئل یہ ہمارے تھوڑے بڑے مسئل ہے اگر کسی کا ویک مسئل ہے تو آپ اس پہ زیادہ فوکس کیا کریں تو آج میں جاؤں گا جم جس میں میں نے کرنے ہیں بائی سپس کا وارک آؤٹ دن شولڈرز اور سنجھ لیں کہ یہ ٹرانسفرمیشن ویڈیوز ہی شروع ہونے والی ہیں میرے چینل کے اوپر کیونکہ موسٹی یہ تھا کہ پیپر چل رہے تھے تو تقریباً کل جو پیپر ہے وہ ہے ہمارا سیکنڈ لاسٹ پیپر دن اس کے بعد جو ہے ہمارا لاسٹ پیپر بچ جائے گا وہ دے کہ انشاءاللہ جو ہے ہم ٹرانسفرمیشن کی ویڈیوز ڈالتا رہوں گا میں اور امید ہے جو آپ ویڈیوز کو ہے پسند کریں گے اور خود کو بھی موٹیویٹ کرتے رہے اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرتے رہے کیونکہ دیکھیں اگر آپ کسی کو موٹیویٹ کرتے ہو یا مطلب آپ موٹیویشن سے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کے تو صرف وارڈی ہیں نا کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ جس کے یہ کہہ رہے ہیں یار آپ اچھا کام کر رہے ہو آپ لگے رہے ہو آپ محنت کرو باقی یہ نہیں ہے کہ دیکھیں آپ بھی ورک آؤٹ کرتے ہیں میں بھی ورک آؤٹ کرتا ہوں ہر بندہ ورک آؤٹ کرتا ہے تو کسی کی باڈی جلدی بن جاتی ہے کسی کی باڈی لیٹ بن جاتی ہے تو پھر اس میں ساری گیم جو آتی ہے وہ آتی ہے پیسے کی اگر دیکھیں پیسہ ہے آپ کے پاس آپ اچھا خاصا پیسہ بنا رہے ہو اچھا خاصا پیسہ کمار رہے ہو تو آپ کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو باڈی تو یوں بن سکتی ہے بھائی اگر آپ کی جیب میں تگڑا پیسہ ہے نا ٹرینر کے موں پہ دو پیسہ اس کو بولو بھئی مینجر ٹرانس فارم ہونا ہے لیکن یہ ہے کہ ٹرینر پر پھر ٹرسٹ بھی ہونا چاہیے آپ کو ٹرسٹ کرنا چاہیے کیونکہ فیک ٹرینر بہت زیادہ ہے مارکیٹ میں اگر آپ کسی فیک ٹرینر کے ہتھے چاڑ گئے نا تو آپ کی لائف تباہ ہو سکتی ہے کیونکہ دیکھیں بہت سارے لوگوں نے خود اقرار کیا ہے اب بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں میں ان کا نام نہیں لوں گا بہت اچھے یوٹیوبر ہیں میں ان کو خود ہی شروع سے فالو کرتا اور ہم میری کسی سے لڑائی نہیں ہے تو انہوں نے خود کہا کہ ہم خود بیچا کرتے تھے اسٹرائیڈ سپلیمنٹس میں ملا کے تو جب بندہ جم جاتا ہے تو آپ کو کوئی اسٹرائیڈ وغیرہ دے دے تو ظاہری بات ہے آپ کی کیڈنی کے اوپر ایفیکٹ جائے گا آپ کے لیور کے اوپر ایفیکٹ جائے گا آپ کی پوری بارڈی کے اوپر ایفیکٹ جائے گا تو مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے اولاد ہیں بیٹے ہیں جو بھی ہیں تو آپ ان کو پیار ہیں اپنے ماں باپ کو یا اپنے والدائن کو جو ہیں آپ کے کیونکہ دیکھیں دو ہی رشتے سب سے امپورٹڈ ہوتے ہیں وہ ہے آپ کے امہ یا آپ کے اببہ اور باقی تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہی آئیں گے باقی کوئی نہیں آئے گا تو اسی لیے اپنی فیملی کا بھی خیال رکھیں اپنا بھی خیال رکھیں اور خود کو سوچتے ہوئے کہ یار میں نے یہ کرنا ہے لیکن صحیح طریقے سے کرنا غلط طریقے سے نہیں کرنا اگر آپ غلط طریقے جوائن کریں گے سٹروائیڈ وغیرہ بارڈی میں ڈالیں گے چھوٹی سی عمر میں بیس تیس پچیس سال میں تو یہ جو ہے آپ کو بہت سہرے جو ہے نقصان کی طرف لے کر جا سکتا ہے تو اس لیے کہتے ہیں کہ خود بھی موٹیویٹ رہیں دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرتے رہیں لیکن اچھے طریقے سے اور صحیح طریقے سے اور آپ کے تمام جتنے بھی چیزیں ہیں وہ آپ کی جو ہے آپ کو تاکہ ڈیٹرمنیشن ملتی رہے آگے جانے کے لیے اور آپ آگے بھی لائف میں سکسس ہو تو ہو سو میں آج ویڈیو ڈالوں گا اپنی ٹرسفورمیشن کی جس میں میں شالڈرز اور بائی سے اس مسئل کو ٹرینڈ کروں گا تو اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور اگر چینل پر نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دو اور ساتھ میں گھنٹی کو بدبا دو ٹھیک ہے تو پھر ہم ملتے ہیں اپنی جم میں اور ویڈیوز میں ٹھیک ہے تو پھر ہم ملتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ہم ملتے ہیں موسیقی 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 موسیقی